اسلام علیکم آپ کا دوست شاکیل احمد حنیکو کیم فٹ چینل کے ساتھ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے چکن کا کیمہ بہت ہی آسان و ایزی ریسی پی ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں سب میرے دوست بنا سکتے ہیں تو وہی ریسی بھی آج گھر پہ بناتے ہیں بلکل آسان و ایزی ریسی پی ہے کسی ٹیم بھی بھوک لگے آپ چکن کا کیمہ گھر پہ بنا کے کھا لیں بہت آسان و ایزی ریسی پی ہے چند مسائلیں اس میں ایڈ ہوں گے اور چکن کیمہ آپ کا تیار ہے تو چلتے ہیں یعنی کوکنگ فٹ کی کچن میں بناتے ہیں چکن کا کیمہ کس طرح بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کیمہ لیا ہے چار سو گرام چکن کا کیمہ ایک پین لے فری پانے لے لے اور سورہ سب اس میں آئیل ایڈ کر دیں کوکنگ آئیل بہت آسان و ایزی ریسی پی ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے سب میرے دوست بنا سکتے ہیں بہت آسان و ایزی ریسی پی ہے میں ہر دوست بنا سکتا ہے چکن کا کیمہ کم مسائلوں کے ساتھ تو رات کے ٹیم آپ کو بھوک لگے گھر پہ تھوڑا صاحب کے پاس چکن پڑا اس کا کیمہ بنائیں چوپر میں کیمہ کر دیں یا اور کوئی آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس میں آپ کیمہ کریں کیمہ کرنے کے بعد جب بھی دل کریں رات کو ہر کی بھوک لگے اس میں آپ بنائیں ٹیماتر دو ادھا ٹیماتر میں نے ایڈ کی ہیں کیونکہ میرا کیمہ جو یہ چار سو گرام ہے تھوڑا سا کیمہ ہے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا چاہتے ہیں تو ٹیماتر تھوڑا بڑھا دینا مگر میں جو بنا رہا ہوں رات کے حساب سے رات کے ٹیم میں بھوک لگتی ہے تو ہم یہ ہی کرتے ہیں آج کل جو کیمہ بنا کے رکھ دیتے ہیں بس جب دل کر دیتا ہم کیمہ بناتے ہیں چکن کا اس کو ڈھکم دے دیتے ہیں تقیباً دو منٹ کے لیے تاکہ ٹیماتر ہمارے اچھے جلدی سے گل جائیں پیسٹ بن جائیں گی دو منٹ کے بعد آپ دیکھیں تقیباً ہمارے ٹیماتر جو ہیں بلکل ہی پیسٹ بن گئے ہیں تو اس کو تھوڑا تا فرائی کر دیں ایک دو منٹ اچھی طرح سے اور ساتھ میں جو اس میں آپ نمک ایڈ کر دیں ون ٹی سپون نمک کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے اپنے حساب سے جو ہے ون ٹی سپون نمک رکھائے ساتھ میں ہری میرچ ایک اددہ آپ ہری میرچ کٹ کے بھاری بھاری کٹ کے اس میں ایڈ کر دیں یہ بھی بہت اچھا ہے ٹیسٹ فل کے لیے ہری میرچ تو اس کو اچھی طرح سے مزید ایک دو منٹ آپ پکائیں تاکہ آپ کے ٹیماتر کی بلکل ہی اچھی طرح سے پیسٹ بن جائے اور ساتھ میں اس کو آپ کیمہ اس میں ایڈ کر دیں کیمہ 400 گرام ہے میرے پاس 400 گرام کیمہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو اس کو کیمے کو بھی آپ اچھی طرح سے پکا لیں دو سے تین منٹ مزید آپ اس کو پکائیں کیمہ کو اچھی طرح سے بہت آسان اور ایڈی ریسی پی ہے یہ سب میرے دوست گھر میں بنا سکتے ہیں رات کو آپ کو ہلکی فل کی بھوک لگے آپ کے پاس چکن پڑھئے ہو اس کا کیمہ بنائے اور جلدی سے تیار کریں کھا لیں آسانی سے ہلکی فل کی بھوک میں چکن کا کیمہ آپ کو مزہ دے گا رات کے ٹیم تو اس کو اچھی طرح سے دو سے تین منٹ آپ کوک کریں تاگہ آپ کا کیمہ اچھی طرح سے پک جائے فرائی ہوئے اچھی طرح سے اس کو ڈھکن دے دیں ڈھکن دینے دو منٹ آپ اس کو ڈھکن دینے کور اوپر سے تو یہ جلدی کیمہ آپ کا بلکل ہی پک جائے گا دو منٹ کے بعد دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے دھئی اس میں ایڈ کر دیں 5 سے 6 چمچ دھئی اگر آپ پاس دھئی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹیماتر ہی ایڈ کریں میرے پاس دھئی گھر میں پڑی ہوئی تھی اس لئے میں نے دھئی اس میں ایڈ کر دیئے آپ ٹیماتر بڑھا دیں تین سے چار دھئی آپ ٹیماتر کر دیں دھئی نہیں ہے آپ کے پاس تو میرے پاس دھئی پڑی ہوئی تھی اس لئے میں نے دو ازا ٹیماتر اس میں باری کاٹ کے ایڈ کیے تھے اور دھئی تھوڑا سی پڑی تھی چار پانچ چمچ اس لئے میں نے دھئی اس میں ایڈ کر دیئے اچھی طرح بنائی کر دیں دو سے تیری منٹ تک اچھی طرح اس کو آپ کوک کر دیں ساتھ میں ادھرک باریک باریک ادھرک کٹی ہوئی ہو تھوڑی اس میں وہ بھی ایڈ کر دیں ہلدی ہاف ٹی سپون ہلدی آپ اس میں ایڈ کر دیں ریڈ چلی لال میرچ ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں پساوہ دھنیا ہاف ٹی سپون آپ کم زیادہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل میدے وغیرے زیادہ تکلیف چل رہی ہے سینے میں کافی جلن ہوتی ہے تو اس حساب سے ہم مسائلے کمی کھاتے ہیں بہت تو ہلکے مسائلوں میں ہم بناتے ہیں بہت ہی اچھا اور ٹیسٹ فول کیمہ بنتا ہے کم مسائلوں میں لاسٹ میں آپ اس میں کالی مرچ ایڈ کر دیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کالی مرچ ہمیشہ اینڈ میں آپ جب آپ کی چیز ریڈی ہو جائے تب آپ اٹھ کیا کریں ورنہ سارا کیمہ وغیرہ جوئے کالا ہو جائے گا یا آپ کی کڑائی وغیرہ جوئے کالک طرف کلر چین کر دے گی کوشش کریں جب فائنلی آپ کا پہنچ جائے کوکنگ تو اس میں آپ اس وقت ایڈ کریں کالی مرچ تو ہلکی کالی مرچوں میں ہمیں نے بنایا ہے یہ کیمہ تاکہ سینئے وغیرہ جلن ملن نہ ہو اور بلکل ہی تیرچ فل کیمہ مزا دے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا کیمہ تیار ہے آٹھ سے دس منہ میں کیمہ ہمارا تیار ہو گیا اس میں تیل وغیرہ بھی چھوڑ دیا ہے اچھی طرح سے فرائی بھی ہو گیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے آپ گانش وغیرہ کرنے بعد میں ہلکی ہلکی ہری مرچ اس میں ایڈ کر دیں کٹ کے بارک بارک اور ساتھ میں بارک بارک آپ ادھرک اوپر سے گانش کے لئے ڈال دیں ہلکی ہلکی وہ بھی اس کو اوپر ریٹ کر دیں ادھرک اور ہری مرچ دونوں ساتھ میں لیمون تو ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں رات کے دنر میں ہلکا فلکا ہمارا چکن کا کیمہ تیار ہے ہلکی مرچوں میں تاکہ سینے کی جلن بھی نہ ہو اور پیٹ بھی بھر جائے ماشاءاللہ تو دعاوں میں یاد کیجئے آپ ملتے ہیں نئے کسی ریسیپی کے ساتھ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ